اسلام علیکم حضرت جمیل حسن یہاں خانکاں میں آپ کے حضور حاضر ہوں آپ کا دیدار ہو رہا ہے حسب معمول ہر ہفتے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب کے لئے حضرت سوال بہت سارے سوال جو میرے ذہن میں سب کے جواب آپ نے دے ہی دیئے بھائی سمدھ نے پاکستان سے بھی پوچھ لیا ذو الحجہ کے بارے میں تو ابھی آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بتا دیا لیکن میں ذو الحجہ کے حوالے سے ہی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رہنمائی فرما دیں کہ سنا ہے کہ اولاد کے لئے ماں باپ کی دعائیں بھی ان دنوں میں بے حد مقبول ہوتی ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کون سی مسنون دعائیں ہم کر لیں اپنے بچوں کے لئے اور اس کے علاوہ حضرت یہ دس دن اتنے سگنیفیکنٹ کیوں ہیں ایس کمپیٹو رمضان المبارک اور دوسرے جو ایام ہیں اس میں کیا حکمت ہے جزا کر اللہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفسیر پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل آسن صاحب آپ خان کا میں تشریف لاتے ہیں ہمارے مستقل جو ہے ذاکر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائے تو آپ نے اچھا فیڈ بیک دیا محبت کا احضار کیا اللہ قبول و مذہر فرمائے اور باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ جو ہے ذرحجہ جو ہے ذرحجہ کے جو ہے یہ جو خاص ایام ہیں اس کے اندر آخر کیا بات ہے کہ اس کے اندر اتنی فضیلت کیوں ہیں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو جو ایام حج ہیں حج کی جو مہینے شروع ہو جاتے ہیں یہ عاشقانِ خدا کے مہینے اللہ سے عشق و محبت و قیف و مستی کے مہینے ہے کیونکہ حاجی کا حج جو ہے یہ سوائے اللہ سے عشق اور مستی کے کچھ نہیں ہے یہ عبادت عشقی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور آپ جاتے عشقی کس کو کہتے ہیں عشقی کی پرواز جب وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز تھم جاتی ہے عقل کی پرواز جب تھم جاتی وہاں سے عشقی کی پرواز شروع ہوتی ہے تو یہ عاشقانہ عبادت جو حج کی ہے جس میں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتاوا یہ دو انسلی چادریں اپنا صدر ڈھاپنے کے لیے سب دنیا کے مطلع و مطلع پھینک کے جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے یہ عشق و مستی کا جو مزارہ پچاس لاکھ آدمی پورے عالم سے اٹھ اٹھ کے دوڑ رہے ہیں اس اللہ کے گھر کی طرف تو یہ نظارہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے گوہے کے عالم ملکوتی میں ایک انقلاب ہوتا ہے اور اللہ کی جب خوشی کا عالم ہی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دس دن ہیں ان دس دنوں کی عامل کی فضیلت ان کی راتوں کی فضیلت اس قدر بڑھا دی ہے کہ راتوں کے اندر عبادت کرو گے تو لیلو قدر کا ثواب ملے گا دنوں میں روزہ رکھو گے تو ایک سال کے روزے کا ثوابتہ کیا جائے گا اور اس نے بخاری کی حدیث فرما دی کہ اس میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ کو وہ پورے سال میں کسی اور مہینے میں یا دن میں وہ عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا اس دن میں محبوب ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ خوش بہتا ہے اور حج کی وجہ سے ایک انقلاب پورے عالم میں برپا ہے اور پھر نہ سے حج بلکہ قربانیاں جو کی جا رہی ہیں جانوے جو زیبا کیا جا رہے ہیں تو جانوے زیبا کرنا تو گویا کہ اپنے آپ کو اور اپنی مال و مطا کو اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے جیسے ابراہیم خلیلہ علیہ السلام نے دوستی کا حق ادا کیا تھا گویا کہ وہ حق ادا کیا جا رہا ہے لیکن اس کے متوادل کو زیبا کرنا گویا کہ اصل کو پیش کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہے کہ یار کیا لوگ ہیں یہ اپنی جانوں کو مجھ پر کیسے قربان کر رہے ہیں شہید میدان جہاد میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو شہید کا مقام کہاں پہنچتا ہے اور یہاں یہ لوگ بھی اسی طرح کامل کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں قربانیوں کی شکل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہی ان دنوں کو جا ہے خاص طور پر اس قدر فضیلت دے دی کہ اس قسم کا مزارک کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں ملتا اسی میں ملتا ہو اس لئے اس کی اہمیت ہے اور آمال کی طاقت ابراہ کے یہ بات کہ اس دنوں میں کہ ماں باپ اولاد کے لئے دعا کریں تو اس کی بڑی اہم ہے یقیناً کیونکہ وہ تو حدیث میں مطلقاً فرما دیا کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی دعا کوئی بھی شغل اور ذکر آپ ان دنوں کے اندر کریں گے اس کی نظیر باقی اور کسی مہینے میں نہیں ملے گی اور دعا جب کریں گے اور ماں باپ کی دعا تو ویسی اللہ نے اولاد کے حق میں قبول کرنی ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعا تو قبول کرتا ہے اور پھر ان دنوں میں جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی طاقت کا عالم ہی الگ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی خوشی سے دعا قبول کرتے ہیں گویا کہ ستر گناہ کے درجے میں اس کو قبول کر کے اولاد کو نفع پہنچاتے ہیں تو بلکل اس کے اندر ماں باپ کو اولاد کے لئے خوب دعایں کرنی چاہیے اب دعایں کونسی کرنی چاہیے سب سے بڑی دعا وہی جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اس میں آگئیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ واقعینا عذاب بننا یا دنیا بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرما آخرت میں بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا کیا مطلب مطلب یہ کہ آخرت میں جو عیش و عرام کی زندگی جنت کے عام میں عطا کریں وہ ڈائریکٹ جنت عطا کریں انڈائریکٹ نہیں کیونکہ انڈائریکٹ بھی تو جنت ملنی ہے جہنم کا عذاب بھوکتنے کے بعد فرمایا کہ نہیں واقعینا عذاب بننا دعا ہے کہ یہی جب دعا مانگیں تو اجتماعی چونکہ دعا ہے اس میں اپنی آل اولاد کی بھی نیت کر لیں عزیز و عقارب کی نیت کر لیں دوست آباب کی نیت کر لیں اہل ایمان امت کی نیت کر لیں تو جس جس کی نیت کرتے چلے جائیں گے وہ سب اس میں شامل ہوتا چلے جائے گا تو سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یہ دعا مانگیں اور اس کے علاوہ آفیت آفیت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر سے اس کو مانگے نے کہوں کو فرمایا اللہ ما آفینا و آفوانا یہ مانگے اللہ ما آفینا اے اللہ ہمیں آفیت اتا فرما اور آفیت ایسی چیز ہے کہ ہر طرح کی راہتیں اور ہر طرح کے قوم جائے وہ خوبیاں اور جائے وہ سکون اللہ عطا کر دیتے ہیں اور ہر طرح کی جو مشکلات سے بچاتے ہیں آفیت کا بڑا وسیع مفہوم ہے تو اس میں نیت کر لیں کہ اللہ ما آفینا یا اللہ ہمیں ہماری بی بچوں کو سب کو آفیت اتا فرا و آفوانا اور یا اللہ ہمیں معافرما اس کا معمول بنائیں تو یہ دو طرح کی دعائیں کسرت سے کریں انشاءاللہ جو ہر طرح کی خیر اللہ عطا کرتے رہیں گے آمین